اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر پینتیس تک پندرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِ مَثْوَاهِ عَسَاءَ يَنفَعَنَا أَوْنَتَّخِزَهُ وَلَدَا وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش اچھی رکھ امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا یہ کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین یعنی مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِهُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهُ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَثْوَائِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اور جس عورت کے گھر میں وہ یعنی یوسف علیہ السلام تھے اس عورت نے اس کے جی سے فسلایا اور دروازے بند کر دیئے اور بولی لو آجاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ قَذَلِكَ لِنَصْرِفَانْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءِ اور البتہ تحقیق اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے اسی طرح ہوا تاکہ ہم اسے برائی اور بہیائی کو پھیر دیں بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے وَاسْطَبَقَ الْبَابَ وَقَدْدْ كَمِيْسَهُ مِنْ دُبُرِی وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس یعنی عورت نے یوسف کی قمیس پیچھے سے پھار دی اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے یوسف نے کہا اسی نے مجھے میرے جی سے فسلایا اور اس عورت کے خاوند میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیس آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ یعنی یوسف جھوٹوں میں سے ہیں وَإِنْ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَقَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور اگر اس یوسف کی قمیس پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یعنی یوسف سچے ہیں فَلَمَّارَا قَمِيْسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ قَيْدِكُنْ إِنَّا قَيْدَكُنْ عَظِيمٌ پھر جب اس عزیز مصر نے یوسف کی قمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو وہ کہنے لگا بے شک یہ تمہارے عورتوں کے مکروف فریم میں سے ہے بے شک تمہارا مکر بہت بڑا خطرناک ہے یوسف عارض انحازا وَاسْتَغْفِرِ لِذَمْبِكُ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطَئِينَ اے یوسف اس بات سے درگزر کر اور بیوی سے کہا تو اپنی گناہ کی بخشش مانگ بے شک تو ہی خطاکار ہے اور شہر میں عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے فسلاتی ہے اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں چنانچہ جب اس نے عورتوں کی مکر سنی تو اس نے ان کے طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھوری دی پھر یوسف سے کہا ان کے سامنے نکلا پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس کی شان کو بڑا خیال کیا اور اپنے ہاتھ کٹ ڈالے اور بولی ہاشا للہ یہ بشر نہیں یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی اور البتہ تحقیق میں نے ہی اسے اس کے جی سے فسلایا تھا لیکن اس نے خود کو بچا لیا اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا قال رب السجن احب علی مما یدعوننی علی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ یوسف نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہوں گا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ چنانچہ اس کے رب نے اس کے دعا قبول کر لی پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے سُمَّ بَدَا لَهُم مِن بَعْدِ مَا رَعُوا الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ اس کو کچھ عرصے تک بہرحال قید رکھیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر پینتیس تک پندرہ آیتیں سنیں اس میں تذکرہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصرے کے گھر میں ہے گھر سے لے کر جیل تک کا واقعہ ہے آئیے اب اس کا ذرا خلاصہ اور مختصر سے تفسیر ہو جائے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصرے نے خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو ان کا خیال لکھنا آگے چل کے یا ہم کو فائدہ پہنچائیں گے یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں گے عزیز مصرے کی بیوی نے بہلایا فسلایا برائی کے طرف بلایا لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگے وہ پیچھے پیچھے بھاگی اور پیچھے سے کرتے کو پھاڑ دیا عزیز مصرے نے اپنے بیوی سے کہا تو غلط ہے تو توبہ استغفار کر اور یوسف علیہ السلام سے کہا آپ درگزر سے کام لیجئے عزیز مصرے کی بیوی نے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصرے کی بیوی نے اپنے نوکر کے ساتھ ایسا کیا ہے جب ان کو پتا چلا عزیز مصرے کی بیوی کو کہ لوگ میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں عورتیں ایسا کہہ رہی ہیں ان عورتوں کو دعوت دی بہترین مسندیں لگائی اور تمام عورتوں کو بلانے کے بعد پھل وغیرہ بھی مسندوں پر رکھا گیا اس کے بعد چاکو دیا چھوڑی دیا تاکہ وہ پھل وغیرہ کو کٹ کر کھا سکے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا تو ان عورتوں نے دیکھا تو کہا یہ تو بشر نہیں کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے اور اپنے ہاتھ کٹ ڈالے یوسف علیہ السلام جیل کے اندر رہے اور ان لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ جیل کے اندر ہی رہے کچھ دنوں کے لیے تو بہتر ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ چلتے ہیں یوسف علیہ السلام کی کتنی بڑی آزمائش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو تسلی دی اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسلی سے آگے بڑھتے رہے یوسف علیہ السلام گھر کے اندر ہیں پھر اس کے بعد بھائیوں نے ان کو کوئے میں ڈال دیا اب کوئے سے نکالے گئے تو مصر کے اندر بیچے گئے عزیز مصر نے ان کو خریدا پھر اس کے بعد کس طریقے سے وہ آگے چلتے ہیں اور جیل تک پہنچ جاتے ہیں یہ واقعہ سمجھنے کے لئے عبرت ہے نوجوانوں کے لئے عبرت کا مقام ہے کہ اگر کوئی برائی کی طرف بلائے تو برائی نہیں کرنا ہے بلکہ سیدھا کہہ دینا معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تین آدمی کافی ہوشیار گزرے ہیں جس کا تذکرہ ہے ایک حدیث کا اندر آیا مصطرق حاکب کتاب و معرفتی صحابہ حدیث نمبر چار ہزار پانس سو نو صحیح حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اِنَّ اَفْرَسَ النَّاسِ ثَلَاسَتٌ تین آدمی بہت اقل مند ہیں ایک عزیز مصر جسر نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھا مقام دینا اچھی طریقے سے ٹھارا کے رکھنا ایک وہ عورت اقل مند ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے اببہ سے کہا اے اببہ ان کو آپ اپنے گھر مزدور رکھ لیجئے تیسرے تیسرے حشیار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقل مند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تو یہ تین آدمی بہت اقل مند اور حشیار گزرے ہیں عزیز مصر جو مصر کا وزیر تھا کہا جاتا ہے اس وقت مصر پر ریان بن ولید کی حکومت تھی اور یہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا یہ وزیر خزانہ تھا اب آگے ذکر ہے وَقَذَلِكَ مَكَّنَّ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں مقام اتا کیا یعنی ہم نے ٹھارا دیا تو یہاں زمین سے مراد مصر کی زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہاں سے نکالا اور مصر کے اندر ان کا پاؤں جمعا ناظرین اکرام عزیز مصر کی بیوی نے بہلایا فسلایا جس کا تذکرہ آیت نمبر 23 آیت نمبر 29 کے درمیان ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِهُوَ فِي بَيْتِهَا النَّفْسِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَلَقْ قَالَ مَعَذَ اللَّهُ کہ اس عورت نے بہلایا فسلایا دروازوں کو بن کر دیا اب غور کر لیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی برائی کے لئے پہل عورت بھی کر سکتی ہے تو بلایا دروازوں کو بن کر دیا اب وہاں کون دیکھ رہا ہے آرام سے غلط کام کی طرف آ سکتے تھے نوجوان ہیں جوانی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جس تھالی میں کھاتا اس میں چھید کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے بہترین نوکر وہ ہے جو ایماندار ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی دی تھی آدھی خوبصورتی ان کو ملی ہے ان کی امی بھی بڑی خوبصورت تھی آئیے ذرا حدیث بغور کریں صحیح حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب علیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 162 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب میراج پر گیا تو نبیوں کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو ان کو دیکھا ان کو آدھی خوبصورتی ملی ہے ان کی امی کو بھی خوبصورتی ملی ہے جس کا تذکرہ ہے سلسلہ احادیث السحیح میں حدیث نمبر 1481 یوسف علیہ السلام اور ان کی امی کو آدھی خوبصورتی ملی ہے آگے کی آیت بغور کریں انہوں نے ارادہ کر لیا وہ بھی ارادہ کر چکی تھی ارادہ کر لیا اب دیکھیں ایک چیز ہے ارادہ کرنا اگر وہ رب کی نشانی نہ دیکھتے یہ محضوف ہے تو وہ کر گزرتے جو انہوں نے ارادہ کیا لَفَعَلَا کر گزرتے مَا حَمَّا جو انہوں نے ارادہ کیا اب غور کر لیں جب برائی کے لیے سامنے سے دعوت مل رہی ہو آدمی کو اگر بہلائے جا رہا ہو فسلائے جا رہا ہو بھٹکایا جا رہا ہو تو دماغ بھٹک سکتا ہے برائی کے طرف آدمی جا سکتا ہے یہ ارادہ دل میں آ سکتا ہے ارادہ آنا نبیوں کی عصمت کے خلاف نہیں ہے انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطہ ہیں غلطیوں سے پاک ہیں ان سے غلطیوں کا صدور نہیں ہو سکتا لیکن ارادہ ہو سکتا ہے ارادہ دل کے اندر آ سکتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے ارادہ جب ہوگا حیجان پیدا ہوگا تکلیف ہوگی جوانی ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود روک لینا یہی اقل مندی ہے اور آدمی جب بورا ہو جاتا ہے کسی کام کے لائق نہیں بستا پھر اگر برائی کو چھوڑتا ہے تو کمال کیا ہے درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر جوانی میں توبہ کر لینا نبیوں والا کام ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی ہی میں برائی کو چھوڑ دے جو برائی میں مبتلا ہے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں بڑے ہونے کے بعد کیا ہوگا یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف دعوت مل رہی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 128 ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قصی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے برائی کا ارادہ کیا تو تم لوگ اس کو مت لکھو ہاں جب اس نے عمل کر لیا تو ایک برائی لکھو اور میرے بندے نے جب نیکی کا ارادہ کیا تو اس پر ایک نیکی لکھ دو یعنی صرف ارادہ کرنے پر چاہنے پر ایک نیکی لکھ دو اور اگر عمل کر لیا تو اس پر دس نیکی لکھ دو اب آگے غور کریں دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں پیچھے سے یہ چلی اور جیسے وہ بھاگتے جا رہے ہیں یہ بھی بھاگتے جا رہی ہے اور پیچھے سے کرتہ پکڑ لیا اور کرتے کو پھار دیا گیٹ پر جب پہنچے تو اس کا شہر بھی مل گیا گیٹ پر آ گیا یوسف علیہ السلام ہے یہ عزیز مصری کی بیوی ہے اور عزیز مصری بھی سامنے کھڑا ہے اب کیا ہوگا تو وہ بھولی بن گئی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا عورت جو ہے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اس طریقے کا کرتی ہے کہ لگتا ہے کہ بیچاری بہت بھولی ہے لیکن کبھی کبھی آپ غور کیجئے گا برائی میں کہیں نہ کہیں عورت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے لڑکی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے تو جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن یہاں بیچارے تو سیدھے سادے تھے گھر کے اندر تھے کیونکہ عزیز مصری نے ان کو لیا تھا ان کو خریدا تھا اور ایک نوکر کی حیثیت سے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا گرچہ ان کی سٹھانی نے ان کو بلایا ایک آدمی ایسا تھا وَشَهِدَ الشَّاهِدٌ مِّنْ اَحْلِحَا یہ گواہی دینے والے نے جو عورت ہی کے خاندان سے تھا احل سے تھا اس نے یہ کہا کہ میں ایک بات کہتا ہوں بولیے کیا بات ہے اگر کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت سچی ہے کرتہ اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی اس لئے کرتے کو پھار دیا اور پیچھے سے پھٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے تو وہ پیچھے سے ٹان رہی تھی کرتہ دیکھا گیا تو جی پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عزیز مصری نے اپنی بیوی کو بھی سمجھایا اور یوسف علیہ السلام سے کہا آپ چھوڑ دیجئے عارض انہازہ اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے غلطی کی ہے اور تو غلطی کرنے والوں میں سے ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے یہ تیرے لئے بہتر ہے اب یہ بات پورے شہر کے اندر پھیل گئی عزیز مصری کی بیوی کیسی ہے وہ عورت کیسی ہے اپنے نوکر پر فدا ہو گئی اس کی محبت دل میں جانگزی ہو گئی یہ ایک طرفہ محبت ہے اس کی محبت دل کے اندر بیٹھ گئی گھر کر گئی لیکن فائدہ کیا ہے اس کے بعد عزیز مصری کی بیوی نے ان عورتوں کو دعوت دی ہمارے بارے میں ایسا پھیل گیا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے تمام عورتوں کو بلایا کھانے کا میز سجایا مسندیں سجائی گئی تک یہ لگائے گئے بہترین کھانے رکھے گئے فل فروڈ وغیرہ بھی رکھے گئے اس زمانے میں رہا ہوگا کہ فل وغیرہ اگر رکھے جاتے ہیں تو اس کو آپ خود کاٹ کے کھائیے اس لئے چاکو وغیرہ چھوڑی وغیرہ ہاتھ میں دے دی عورتوں کو بلایا تمام عورتیں جمع ہو گئی تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ یہاں سے گزریے یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے پھر ان عورتوں نے یہ کہا مَا حَذَا بَشْرًا اِنْ حَذَا إِلَّا مَلَكُنْ خَرِیمْ یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب کوئی چیز آدمی دیکھتا ہے جو اس کے دماغ میں سمجھ میں نہ آئے صحیح طریقے سے اس کا ادراک نہ کر سکے اس کو سمجھ نہ سکے تو تعبیر کر دیتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہے کسی کی خوبصورتی سے آدمی فیدا ہو جاتا ہے کسی کی خوبصورتی پر فیدا ہو جاتا ہے کسی کی کوئی چیز سے فیدا ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ الگ مخلوق ہے یہ ان مخلوقوں میں سے نہیں ہے جو وہ خود مخلوق ہے تو ناظرین اکرام غور کرنا ہے عورتوں کو حقیقت کا پتا چل گیا قَتْتَانَ اَيْدِيَهُن تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے کٹنا تھا پھل فرود کو تو اس کے بدلے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے ہاتھ کو کٹ لینے کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوڑی جو ہے وہ چل گئی ہوگی انگلی پر پوری ہاتھ تھوڑنا کٹ ڈالیں گے لیکن ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد ہے کوئی انگلی کٹ گئی ہوگی تو پھل کو کٹنا چاہیے تھا تو دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو چاکو جو ہے کہیں اور چل گئی یا اس کا نقصان ہوا پھر اس کے بعد ان عورتوں نے مان لیا جو دل اٹکا ہوا ہے یوسف علیہ السلام پر جو ہی نہیں اٹکا ہوا ہے یہ واقعی اس لائق ہیں کہ دل جو ہے وہ کھچا ہے تو آدمی جو ہے ظاہری طور پر کسی پر فیدہ ہو جاتا ہے غور کیجئے آدمی تین طریقے سے فیدہ ہوتا ہے کسی پر کسی کے اچھی اخلاق سے فیدہ ہو جاتا ہے کسی کے خوبصورتی سے فیدہ ہو جاتا ہے یا کسی کے احسان سے فیدہ ہو جاتا ہے کہ ہاں فلانے نے مجھ پر احسان کیا ہے میں اس پر فیدہ ہوں میں اس کا شہدائی ہوں اس کی خوبصورتی بڑی اچھی لگتی ہے اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے اس لئے میں اس پر فیدہ ہوں کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں اس کی آنک بڑی اچھی ہے اس کے ناک بڑی اچھی ہے اس کے چہرے بڑی اچھی ہیں تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام خوبیاں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی ہیں جس سے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے اور پوری نوانسانیت کا فائدہ ہوا ہے جو بھی نوجوان برائی کا ارادہ نہیں کرے گا یعنی برائی کے لئے موقع مل لہا ہے اور برائی نہیں کرے گا تو اس کا بڑا فائدہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات لوگوں کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا ایک حدیث پر غور کر لیں صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 باب نمبر 19 باب فضل منترک الفوائش حدیث نمبر 6806 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سباتن یزلہم اللہ یوم القیامت فی ظلہی سات ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا وہاں اللہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا سات لوگوں میں سے کون ہے انصاف کرنے والا امام وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا یوسف علیہ السلام جوان ہے جیل میں چلے گئے لیکن برائی نہیں کی اس لئے میرے بھائیو نوجوانوں سے یہی کہنا برائی کی طرف کوئی بلائے تو نہیں جانا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دے گا پھر آگے تذکرہ ہے سات لوگوں میں ایک وہ آدمی ہوگا جس کو اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے بلایا یہاں بھی عزیز مصری کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تو اسی طریقے سے بلایا اگر اس آدمی کو اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام ہی کے بارے میں کہ انہوں نے جیل جانا پسند کیا کہ میں جیل جا سکتا ہوں لیکن یہ میں غلط کام نہیں کر سکتا بالآخر وہی ہوا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو یوسف علیہ السلام گھر سے قوئے کے اندر آئے پھر قوئے سے نکالے گئے مصر کے اندر آئے پھر مصر کے اندر عزیز مصر کے گھر سے نکلے جیل میں آگئے ناظرین اکرام اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی